جب مہنگائی چرم سیوہ پر ہو مہنگائی چرم سیوہ پر ہے ویروزگالی چرم سیوہ پر ہے اور اس سرکار میں اگر آپ نیائے مانگنے جاتے ہیں تو آپ کو نیائے نہیں ملنا ہے اور لگاتار دیکھ رہے ہیں آدھنی آجم خان صاحب سے لے کر کے اور ابھی کانپور کا بیدھائک ہمارا سماجہ دی پارٹی کا عرفان سولنگ کی اور اس سے پہلے بھی پور سانسر یا بیدھائک یا پور بیدھائک پر لگاتار فرجی مقدمے لگ رہے ہیں ویپش کے پاس کیا راستہ ہے اگر نیائے مانگنے جن کے پاس جاتے ہیں وہ نیائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ادھکاری ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اوپر سے نردیس یہ ہے کہ آپ کو ہم فسائیں تو جب سرکار خود فسانہ چاہتی ہے تو ویپش کے پاس راستہ کیا ہے مہنگائی چرم سیمہ پر ہے بہشتہ چار چرم سیمہ پر ہے بیروشگاری چرم سیمہ پر ہے نیویش کے نام پر جھوٹے سب نے دکھا رہے ہیں ان سے پوچھے بھاردی جنتا پارٹی کے لوگوں سے جس سمیں انہوں نے نیویش کے لیے پہلا کارکم کیا تھا اس میں جو ایم اوئی ہوئے تھے اس میں زمین پر کتنا آیا ہے اس کے بعد ڈیفینس ایکسپو ہوا تھا ڈیفینس ایکسپو کے ماتیم سے نیویش کتنا آیا ہے اور اب جب سرکار نے اپنے منتریوں کو جگہ جگہ بھیجا ہے تو سرکار کو کم سے کم یہ سارو جی نے کرنا چاہیے کہ کن کن ادیوگ پتیوں نے کتنے انویسٹرز نے ایم اوئیو سائن کیوں زمین پر لے کر کے ان کو اتارنے جا رہے ہیں آپ کی انڈیسٹرل پولیسی کیا ہے جس پولیسی کے تحت آپ انویسٹرز کو لے کر کے آئیں گے سرکار کے وال جھوٹے سپنے دکھا رہی ہے سرکار کے لوگ بیٹھ کر کے جھونٹ بول رہے ہیں اس لیے سماجوادی پارٹی لگاتار ان کو سابدھان بھی کرے گی اور جنتہ کو بتائے گی بھی اور جہاں ضرورت پڑے گی آندولن کی تو آندولن بھی ہوگا اور ضرورت پڑے گی تو جیل بھرو آندولن بھی بہت جلدی شروع ہوگا اس لیے میں نے آپ سے کہا جو پہلی انویسٹمنٹ میٹ ہوئی تھی دیفنس ایکسپو ہوا تھا آنکھرکار اگر پانچ لاکھ کے اس لگ بک پانچ لاکھ کروڑ کا ایم او ایو ہوا تھا پچھلی بار پانچ لاکھ کروڑ کا ایم او ایو ہوا تھا تو آنکھرکار اس پانچ لاکھ کروڑ کے ایم او ایو کا کیا ہوا اور ابھی ایک ایم او ایو ہوا اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھونٹ کو صاف کر دیا کہ جس انویسٹی سے ایم ایو کیا وہ انویسٹی نہیں ہے اسٹوڈینٹ نہیں ہے اس انیورسٹی سے بتاؤ ہزاروں کروڑ کا ایم ایو کر کے آپ آئے اہلے بھی آپ نے ہم نے دیکھا کہ جن کمپنیوں سے ایم ایو کر آئے گیا ان کمپنیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کیبل ایوینٹ کر رہی ہے جنتہ کو دھوکہ دینے کے کام کر رہی ہے جس سے جنتہ گمرا رہے جو گنیادی سوال ہیں مہنگائی کا کیا کر رہے ہیں آپ بروزگاری آپ نے کیا ختم کی آپ کے میڈیکل کالجز برواد ہو گئے ہیں آپ کے جلہ اسپتال برواد ہیں ایم بولین سمیہ پر نہیں آ رہی ہے پولیس کا نیائے چنم سیموار پہ رہا ہے کسٹوڈیل ڈیسٹ سب سے زیادہ ہے مہلاؤں پہ سب سے زیادہ اتپیڈن اور انہچار ہو رہا ہے آخر کا ذمہ دار کون ہے یہ کرونا کرونا کو لے کر کے اپنی صوبیدہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کام نہ کھرے بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ کو صحیح آکڑے اور صحیح جانکاری دینی چھئے اگر بیماری گمبیر ہے تو بیماری گمبیر کی سوچنا بھی اور جانکاری بھی ٹھیک سرکار کو دینا چاہیے چاہچا کو جمعیداری کو پارٹی ملے گی بہت جلدی جمعیداری کتنی بڑی جمعیداری ہے ابھی نہیں دیکھا تم نے کار کم ہوا جیت سب سے پڑی ابھی اس پارٹی کا جب سنگٹن بنے گا تو ان کو ذمہ داری ملے گی ضرورت پڑے گی سمبل دیں گے اور جہاں فری چھوڑنا کی ضرورت پڑے گی وہاں فری بھی چھوڑیں گے چوبیس کے لیے چوبیس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم نے کام دے دیا ہے کہ وہ مینپوری موڈل کو پڑھیں مینپوری موڈل میں مینپوری کے لوگوں نے گجرات موڈل فیل کیا مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے زمین پر کارکتہ نیتاؤں نے مینپوری میں کام کیا یہی کام اور بھی دھانسوا لوگ سوا میں ہوگا تو پڑھنا ہم آپ کو دیکھنے والے ملے گی تو دوزارٹ موڈل فرسل مینپوری موڈل ہو نہیں جا رہا ہے سر تیکھیں یادرہ یا کارکم اسی لئے میں نے کہا بیماری کو لے کر کے صحیح جانکاری جنتہ کو دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے ان کی سرکار ہے ان کو سبیدہ کیا ہے اس کے طرح جانکاری نہیں دینی ہے 24 کا الیکشن مینپوری موڈل پر لڑا جائے گا دیکھیں ان کے لئے جاننے اور پڑھنے کا ہے موڈل جو مینپوری کی جنتہ نے جو سمرتن دیا ہے جو کارکرتہ نیتاؤں نیتاؤں گھرگر پہنچیں میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے کارکرتہ نیتاؤں زمین پر کام کریں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی زمین پر کھوک لی ہے ابھی دھان کی خرید کوئی ہوئی نہیں ڈی اے پی ہے مہنگی خات کا کوئی انتظام نہیں کٹنا سک دوائیاں مہنگی آگے کی تیاری کچھ نہیں سرکار کی بیروشگاری بڑے پیمانے پر ہے مہنگائی چرم سیمہ پر ہے تو اس کا جواب نہیں ہے اگر انہی سوالوں کو لے کر کے زمین پر سمجھاتی پارٹی اترے گی تو آپ کو پرڑام دیکھنے کو ملیں گے بی جے پی اپنے سویدہ کے حساب سے کام کرتی ہے اسے جو بنیادی مسئلیں ان پر بحسی نہیں کرنی بروشگاری پر مہنگائی پر بحس نہیں کرنی ہماری جو سیمہ سرچت ہیں اس پر بحس نہیں کرنی ہے جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی ایجنڈا چلاتی ہے کچھ چینل اس ایجنڈا کا سپورٹ کرتے ہیں بی جے پی پاسماندہ سمجھلن کر رہی ہے کہیں نہ کہیں مسلم موٹا کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں سب جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نفرت کی رادنیت کرتی ہے جاتیوں میں کھائی پیدا کرنے کی رادنیت کرتی ہے ساجش کرتی ہے سڑی انت کرتی ہے جھونٹ بولتی ہے تھگیا ہاتھ تھنڈیوہ تمہارا جب مہنگائی چرم سیوہ پر ہو مہنگائی چرم سیوہ پر ہے بیروشگالی چرم سیوہ پر ہے اور اس سلطار میں اگر آپ نیائے مانگنے جاتے ہیں تو آپ کو نیائے نہیں ملنا ہے اور لگاتار دیکھ رہے ہیں آدھنی آجم خان صاحب سے لے کر کے اور ابھی کانپور کا بیدھائک ہمارا سمجھا دی پارٹی کا عرفان سالنگ کی اور اس سے پہلے بھی پور سانسک یا بیدھائک یا پور بیدھائک پر لگاتار فرجی مقدمے لگ رہے ہیں بیپش کے پاس کیا راستہ ہے اگر نیائے مانگنے جن کے پاس جاتے ہیں وہ نیائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ادھیکاری ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اوپر سے نردیس یہ ہے کہ آپ کو ہم فسائیں تو جب سرکار خود فسانا چاہتی ہے تو بیپش کے پاس راستہ کیا ہے مہنگائی چرم سیمہ پر ہے بیسٹا چار چرم سیمہ پر ہے بیروشگاری چرم سیمہ پر ہے نیویش کے نام پر جھوٹے سپنے دکھا رہے ہیں ان سے پوچھے بھاردینٹا پارٹی کے لوگوں سے جس سمیں انہوں نے نیویش کے لیے پہلا کارکم کیا تھا اس میں جو ایم او ایو ہوئے تھے اس میں زمین پر کتنا آیا ہے اس کے بعد دیفنس ایکسپو ہوا تھا دیفنس ایکسپو کے ماتیم سے نیویش کتنا آیا ہے اور اب جب سرکار نے اپنے منتریوں کو جگہ جگہ بھیجا ہے تو سرکار کو کم سے کم یہ ساڑو جی نے کرنا چاہیے کہ کن کن ادیوگ پتیوں نے کتنے انویسٹرز نے ایم او ایو سائن کیوں زمین پر لے کر کے ان کو اتارنے جا رہے ہیں آپ کی انڈیسٹرل پالیسی کیا ہے جس پالیسی کے تحت آپ انویسٹرز کو لے کر کے آئیں گے سرکار کے وال جھوٹے سپنے دکھا رہی ہے سرکار کے لوگ بیٹھ کر کے جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے سماجوادی پارٹی لگاتار ان کو سابدھان بھی کرے گی اور جنتہ کو بتائے گی بھی اور جہاں ضرورت پڑے گی آندولن کی تو آندولن بھی ہوگا اور ضرورت پڑے گی تو جیل بھرو آندولن بھی بہت جلدی شروع ہوگا